یہودی آیا خیبر سے کہا میں حیدر سے ملنا چاہتا ہوں مدینہ میں آکے سوال کیا آئیں جب کچھ جملے فضال کے پیش کر دوں آکے مدینہ میں سوال کیا کہا میں حیدر سے ملنا چاہتا ہوں کہا حیدر کون حیدر کس حیدر سے ملنا چاہتے ہو وہ یہودی خیبر میں نہیں تھا جب مولا نے خیبر فتح کیا تھا جب اس نے کہا نا میں حیدر سے ملنا چاہتا ہوں تو لوگ کہنے لگے کس حیدر سے ملنا چاہتے ہو تو اس نے فوراں پڑھ گیا کہا کتنے حیدر ہیں تمہارے پاس کتنے حیدر ہیں کہا تم کس حیدر سے ملنا چاہتے ہو کہا میں صرف اس حیدر سے ملنا چاہتا ہوں جس نے خیبر فتح کیا مولا نے واحد جنگ خیبر کی جس میں اپنا تعرف کروایا تھا سمتھنے ام حیدران میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا دو وجہ سے ہمیشہ جناب ابو طالب سے اپنا تعرف کروایا لیکن خیبر میں جناب فاطمہ بن تیسل اپنی والدہ سے اپنا تعرف کروایا کیوں کیونکہ مرحب کو اس کی ماں کی وسیعت یاد دلانے تھے اس کی ماں نے کہا تھا کہ بیٹا مجھے بتایا کہ تیرے بیٹے بہت بہادر ہوں گے دلیر ہوں گے طاقتور ہوں گے کوئی بھی انہیں نہیں مار سکے گا سوائے حیدر کے تو جیسے مولا نے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تو فوراں اس کے ذہن میں یہ بات آئے کہ کسی ماں نے اس کی ماں نے وسیعت کی تھی مجھے حیدر سے مقابلہ نہ کرنا تو اب وہ پہنچا یہودی اور اس نے آکر سوال کیا کہا مجھے حیدر سے ملنا باکہ اس حیدر سے کہا جس نے خیبر فتح کیا کہا وہ علی ابن ابی طالب ہے کہا پھر مجھے علی ابن ابی طالب سے ملنا اب وہ امیر اور امرین کی بارگاہ میں پہنچا دیکھا کہ ایک آدمی اپنے گھٹنے پر مار کے ایک خوشک روٹی کو توڑا جیسے اس نے دیکھا خوشک روٹی اپنے گھٹنے پر مار کے توڑا تو اس نے فوراں ذہن میں یہ سوچا کہ نہیں یہ وہ حیدر نہیں ہو سکتے فوراں کہا کہ بھئی آپ مجھے حیدر کا پتہ بتا دیں امام نے کہا خیبر کا فاتح راکہ آنا وہ میں ہوں مولانا نے خود اپنے طرف کروایا کہا کہ مرحب حارس انتر تینوں بھائی بہت طاقتور تھے بہت قدعور پہلوان تھے گائے کو اٹھا لیتے تھے پورا پورا بکرا کھاتے تھے اتنے گوش خور تھے مجھے سب نے بتایا کہ ایک ایک وار میں پچھار دیا ان سب کو لیکن آپ کو جب دیکھتا ہوں تو آپ کا جسم کوئی بہت بڑا نہیں ہے مولا بہت پتلے دبلے تھے یہ بات میں لوگوں نے دشمنی میں عداوت میں کہیے کہ مات اللہ پیٹ مولا کا بہت زیادہ نکلا ہوا تھا آنکھیں تھسی ہوئی تھی اور تا چھوٹا تھا یہ سب کچھ جناب امیر کی عداوت میں لکھا ایک مرتبہ جملے کو سن لی جئے گا یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جناب امیر علیہ السلام کی آنکھیں دسی ہوئی تھی جناب ختم مرتبت نے مولا کے چہرے کو دیکھے کہا یا علی انتھا کا بدرد دجا یا علی آپ کا چہرہ چودوی کے چاند جیسا جس کو پیمبر نے جن کے لیے سب کہتے ہیں کہ خوبصورت تھے وہ کہتے ہیں یا علی آپ کا چہرہ چودوی کے چاند جیسا اب سوچیں مولا کتنے خوبصورت ہوں گے لیکن اب یہ عداوت علی بن بچالے میں لوگوں نے کیا کچھ نہیں بنایا کہ جناب امیر علیہ السلام سے مطالعے کے مات اللہ پیٹ نکلا وقت چھوڑا تھا اور یہ کیمرہ لے کے وہیں کھڑا تھا اس جو عورتوں کو فرصت تو تھی نہیں لکھنے والے کو اب یہ سارا کچھ انہوں نے لکھا اب عزیز آنکرامی توجہ ہے مجھ میں کہ میرے صاحب تو اس نے کہا کہ مجھے تاجب ہے کہ آپ بہت لمبا نہیں ہے آپ کا جسم بہت موٹا نہیں ہے وہ بہت موٹے قداور تھے تینوں پہلوہ بہت موٹے تھے لیکن آپ بہت پتلے قبلیں تو یہ آپ میں کس طرح سے مولا نے کہا جب میرا ہاتھ چلتا ہے تو قدرتِ الٰہ میرے ہاتھ سے بولتی ہے کہ یہ کیسے اللہ نے آپ کو اتنی قدرت عطا کیا کہ یہ ولایت ہے جو اس نے مجھے عطا کی